اسلام کوئی بار کیا حال ہے کیسے امید ہے سب قیدت سے اللہ اللہ سب کو سب کے گھرے میں خوش رکھے آج میں آپ کو مکس آم کے اچار کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی تو یہ میرے پاس تین آم ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ انگیڈین بتاتی جاؤں گی تو میں آم کو کاٹ کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ باقی انگیڈین ہم کیسے ڈالیں گے اور اس کو کیسے اچار ڈالیں گے آم کے ساتھ مکس اچار تمام سبزیوں کا ٹھیک ہے جب تک میرے چینل کا سبسکائب کریں لائک کریں اس طرح کاٹ لیے کیریان اور یہ اب ہم اس کا اچار ڈالیں گے اس کو ہم میرینیشن کر کے رکھیں گے اس کی ابھی ایک سے دو دن اس کو دھوپالی گرم جگہ پہ اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے جو ڈالیں گے وہ نمک ڈالیں گے جو اس کا مین انگریڈین ہے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے نمک ایک ٹیبل سپون یہ حل دی اس کو ہم لگا کے اس طرح میرینیٹ کر کے دو سے تین دن کے لیے ہم رکھ دیں گے کوشش کریں ہاتھ نہ لگے اس ٹائم میں میں اور کوشش کریں وضو آپ نے کیا ہوا ہو پاک صاف ہوں آپ جتنا آپ سپائی کے ساتھ اچار ڈالیں گے پاکی کے ساتھ اتنا اچھا مزے کا اور گلاوہ اچار بنے گا چلے جی ہم اس کو دو دن کے لیے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ڈھک کے اور پھر اس کو ہم دو دن بعد کھول کے میں آپ کو دکھاؤں گے اور باقی سید اور ٹیزیں ڈالیں گے اپنی وہ میں آپ کو بتاتے جاتی ہوں یہ ہمارے پاس ہے سرکہ یہ ایک ہاف کف سرکہ اور ہاف کف پانی ہے یہ ہم ملا کے اور یہ ہماری کاجر مرچ اور یہ لیسن یہ ہم دم پہ رکھیں گے اور ساتھ اس میں ڈالیں گے ہم یہ ایک ٹی سپون چینی ہے شگر یہ ہم سرکہ اور چینی کے ساتھ ان چیزوں کو دم پہ رکھیں گے اس کے بعد یہ جب دم پہ تھوڑی سی لائٹ سوفٹ ہو جائیں گی تو ہم عام کے اچار مرس کریں گے چینے دن کو دم پہ رکھیں گے مرچیں لیسن اس میں یہ سرکہ ہمارا سرکی کے ساتھ پانی تھوڑا سا کیونکہ ہم نے دم پہ رکھنا ہے اور اس میں یہ ہری مرچیں یہ چینی یہ تمام چیزیں مکس کر دیں اس پہ رکھیں اس پہ رکھیں دم پہ رکھیں گے اس کے بعد تھوڑتے بعد ہم یہ نکالتے ہیں اپنے عام کے اچار مرس کریں ہو گیا ہمارا یہ ہمارے ہو گئی ہیں چلیں جی اب اس کو ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنے اچار میں چاہتے ہیں اس کے بعد ہمیں بہت جلد ہی اس طرح ہمیں اگر ہم ایسی ڈال دیں گے اس کو ٹائم لگ گئے اچار کے دیش نہیں اس نے پانی چھوڑ دیا یہ دیکھیں نیچے اور یہ ہماری اس کی یہ سلائس دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں یہ کتنا سفٹ سفٹ سا ہو گیا ہے گل گیا یہ تقریباً یہ ہمارا چار دیکھیں یہ ہماری اچار کی پھانکیں جو ہم نے نمک اور خلدی لگا کے رکھیں تھی اب اس کو ہم مسالیں بنائیں گے میرے پاس یہ ایک سے ڈیر ٹیبل سپون تک یہ بندھانی ہے اس کو میں نے ابھی آپ بتاؤں گی میں آپ کو کیسے کوٹنا ہے کوٹ لیا ہے یہ میں نے آپ کو اس کا پروسس بھی میں آپ کو ویڈیو میں شیئر کروں گی یہ ساتھی اور یہ میری کلونجی ہے اس کو بھی دردرہ کوٹا ہے اور خسانف کو بھی اور سوری یہ کلونجی ہے یہ میتھی دانا ہے تو کلونجی کو بھی کوٹ لیا ہے یہ حلدی ہے ہاف ٹی سپون اور نمک ہاف ٹی سپون کیونکہ ہم دونوں چیزیں ڈال چکے ہیں اور یہ چیلی پودر ہے ڈیر ٹیبل سپون تو یہ تمام انگیڈین ہم اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم ایک سے چار بنا رہے ہیں اس میں ہم یہ ڈالیں گے لسن اس میں ڈالیں گے ہم یہ اس میں گاجر یہ میں نے سلائس کاٹ لیا ہے اور یہ ہری مرچیں اس کے اندر ڈالیں گے اس اوپر سے ہلکا سا اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کے ساتھ کر رہی ہوں اوپر سے چھل کا تھوڑا سا تر جائے اور یہ میں اس کا کر چکی ہوں یہ دیکھیں دھنیے کا اور یہ میں اس کو بھی کر چکی ہوں کلونجی کا کلانجی کا بھی کر چکی ہوں اور اس کے بعد میں میچی دانے اس کو تھوڑا سا اسے تھوڑا سا کروں گی کوٹوں گی تھوڑا سا اس کو دانے کو تھوڑا سافٹ کرنے کے لیے تاکہ جلدی گل جائے تو یہ میں کر کے پھر میں آپ کو باقی تھوڑا سا کوٹا ہوا ہم لانا شروع کرتے ہیں یہ ہمارا ہے کلانجی دانیا سانف میتھی دانا نمک حلدی ریڈ چیلی پورڈر اور اس میں ہمارا یہ آلیو آئل یہ ہمارے چمک سے مکس ہوگا اس میں ہم یہ جو اس کا پانی ہے یہ ہم اس میں لازمی ڈالیں گے اس کا ہوا ہوا پانی جو ہے وہ ہمارے اس کو جو ہے میتھی دانا اور اس کو سافٹ کرے گا یہ اسے میں پھولیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں اپنا یہ سارا اچھا یہ پانکیں ملا دیں گے اس کے اندر یہ بہت مزے کا اور بہت زبردست بنے گا اچار آپ کا جو بھی آپ کا یہ اچار کھائے گا وہ وا وا کرے گا اس کے ساتھ اس میں ہم مزید انگریڈن ڈالتیں چلیں جب اہلے ان کا بھی پروسس کر لیتے ہیں اس کو بھی تھوڑ دی کیلئے ایسی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا سا اس کی جو تیل ہے اور پانی ہے اس کے اندر جلس ہو جائے تھوڑ دی کیلئے ایسی چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہم اس کے اس کو مارینیشن میں اس میں چھوڑ دیتے ہیں اور جب تک میں آپ کو اس کے اندر اندر جو ہم نے اور مزید انگریڈینڈ ڈال لیں اس کے اندر یہ مٹچیں اور ادرک تھوڑا سیک کٹ کے ڈال دیئے باقی یہ ہمارے لیسن اور ہری مٹچیں جس کو ہم نے ہلکا سا سٹیم پر وائل کر لیا تھا مٹچیں ہم نے پہلے نکال لیئے تھی تو یہ ہم نے اس کو سوفٹ کر لیا تھا کیونکہ اگر ہم اس کو سوفٹ نہیں کریں گے تو یہ سوفٹ گلے گا نہیں اور یہ ٹائم لے گا بہت زیادہ تو یہ ہمارا ہفتے کے بعد جیوز کے قابل ہو جائے گا اچار یہ آپ کا بہت مزے کا مکس اچار ہے اس میں میں نے ادرک مینگو مرچ اور لہسن یہ تمام چیزیں ڈالیں اس میں ہم تھوڑا سا اور سالٹ ڈالیں گے کیونکہ سالٹ کی جو وہ ہے ہوتی ہے اسے ٹیس سے آپ کی اس میں فنگس لگنے کا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے اور اس میں ہم نے پنک سالٹ ڈال ہے جو بہت لائٹ ہوتا ہے اور جو شگر اور بی پی والوں یا کرسٹو والوں کے لیے بیسٹ ہوتا ہے عام روٹین میں بھی ہمیں یہی والا کھانا چاہیے تو یہ بہت زبردست سا ہمارا اچار تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ آپ ایک دو دن بعد آرام سے یوز کر سکتے ہیں اچار کو اپنے اس میں ہم مزید جو سرکہ ہمارا بچ کیا تھا وہ ڈال دیں گے کیونکہ سرکے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اچار جلدی ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا جاتا ہے یہ ہو گیا ہمارا مکس اچار اور اب ہم اس کے اندر اس کو ڈالیں گے اور ڈال کے اس کو ہم کچھ دنوں کے لیے اس کے لیے دھوپ میں یا آپ کہیں کونے میں اس جگہ پر رکھ دیں کہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر رس بچ جائے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آئے تو ہم ڈالنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے بسم اللہ حرمان رہی اپنے جار میں یہ جار جو بھی آپ کی گھر کھا کے جائے گا وہ آپ سے مانگے گا اور میں بہت جلد آپ کو مٹن اور بیف کا اچار ڈالنا سے کھاؤں گی اور ایک کا تو میری ریسپی کو دیکھتے رہیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے گا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے ایک کا اور بیف کا اچار کیسے ڈالتے ہیں اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے وہ اکثر کھچڑی کے ساتھ آپ مون کی دال کی کھچڑی بنائیں اور چاول کھچڑی کسی قسم کی بھی دال اس کے ساتھ وہ آپ کا بہت زبردست چینل جی ہمارا چار ہو گیا ہے اور اس کو ہم ڈاک کے رکھیں گے موسیقی